اسلام علیکم گریٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد امتیاز سب سے پہلے گریٹ ہیڈ لائنز آج ملکی تاریخ کا اہم ترین دن ہے نیا سیاسی نقشہ آج دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں وفاقی کا بنا نے نیا سیاسی نقشے کی باقاعدہ منظوری دے دی تمام کشمیری قیادت اور ملکی قیادت نے نیا نقشے کی تائید کی مسئلہ جمع کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان ہم انچاس شہدہ کے وارث ہیں اسلام آباد پولیس نے شہدہ کی داستان رقم کی ہمارے شہدہ نے فرض کی ادائیگی کے ساتھ اس مٹی کا حق ادا کیا ہم بازیت قوم اپنے شہدہ کی لازوال قربانیوں کے مکروز ہیں آئی جی اسلام آباد محمد آمیر ظلفکار خان کی پولیس لائن ہیڈکوارٹرز میں یادگار شہدہ پر حاضری تھر کے بلوک ٹو میں تین سو تیس میگا وارٹ کے ایک اور پاور پلانٹ پر کام بھرپور انداز میں جاری مقامی طور پر تین سو پچاس افراد کو روزگار کے مواقع فرام ہوں گے سی پیک کے تحت اس منصوبے کا فنانشنل گلوزنگ ستمبر میں متوقع چیئرمن سی پیک لیفٹیننٹ جینرل ریٹائر آسیم سلیم باجبا حکومت پاکستان کے جانب سے انسانی ہمدردی اور جذبہ خیر سگالی کے تحت چمن پاک افغان سرحد ایک دن کے لیے کھول دی گئی یوم شہدہ پولیس پر تمام شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں پولیس کسی بھی بوران میں صفحے اول کا کردار ادا کرتی ہے فرز کی ادائیگی میں پولیس پہلا رد عمل ہے ڈی آئی جی ایس پی آر میجر جینرل بابی رفتخار کا ٹویٹ امریکی صدر ڈالن ٹرمپ نے کہا ہے کہ مستقل لوگ ڈاؤن کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے قابل عمل راستہ نہیں وائٹ ہاؤز میں ریپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ کو دوبارہ کھولنے پر زور دیا تمام برامدگان کنیندہ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں اس روجان میں تیزی آتی رہے گی مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا ٹویٹ جولائی دو ہزار بیس میں پاکستان کی برامداد میں پانچ اشاری آٹھ پیسد اضافہ ہوا پچھلے سال کے نسبت برامداد میں اضافہ ایک بڑی کامیابی ہے کوویڈ اور سمارٹ لوگ ڈاؤن کے باوجود ہماری برامداد پر مبنی میں کن پاکستان پالیسی آگے بڑھ رہی ہے پاکستان کی ترقی میں خواتین کا کردار لازمی ہے صدر ڈاکٹر آریف علوی کا کاسمیٹکس مصنوعی زانت کی تقریب سے خطاب چین نے ٹکنالوجی میں ترقی کر کے غربت کا ختمہ کی آگورنرس اور سائنس کے امتزاج سے ترقی ممکن ہے سانے آرمی پبلک سکول پشاور کی از خود نوٹس کی سماد چیف جسٹس گلزار احمد اور چیف جسٹس اجازل احسن پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کیس کی سماد کی اور ٹورنی جینرل حکومت سے ہدایات لے کر آئندہ لائے عمل سے آگاہ کریں وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے امور نوجوان اور صوبائی وزیر تعلیم پنجاب چودری محمد اخلاق کا نو آگست کو ٹائگر فورس ڈے کی تیاریوں کے حوالے سے سمڑے عالم مجوزہ جگہ کا معاینہ سیکرٹری مہت میں جنگلات کیپٹن محمد عاصد بھی اس موقع پر موجود تھے فن لینڈ کی خوبصورت اور کام عمر وزیراعظم سانہ میرین نے اپنے دوست سے شادی کر دی میں کالج سے نکل کرتے اس سال کے عمر میں ہی شو بیز انڈسٹری میں آئی اور میرا واسطہ اپنے سے دوگنی عمر کے انتہائی طاقتورد مرد سے پڑا مجھے مسلسل پندرہ سال تک جنسی طور پر حراسہ کرتا رہا ادھا کارائشہ عمر کا انکشاف الیکشن کمیشن نے فیصل وابڈاکین اہلی کے لیے دائر درخواست کے قابل سمات ہونے سے متعلق فریقین سے جواب طلب کر دیا بیروت میں خوفناک دھماکوں کے بعد قیامت کا ساسمہ ہر طرف تباہی تباہی دیکھئے تباہی کی چند ویڈیوز اور تصاویر چینی حکومت کا سہرائی ٹیڈی دل پر سپری کرنے کے لیے 38 ڈرونز پاکستان کو دینے کا اعلان کیسانوں کے لیے اچھی خبر درست انفارمیشن ہمارا حق ہے جو ہمیں نہیں مل رہا عمران قان آپ جیسے لوگ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے رانہما پاکستان برابری پارٹی جواد احمد پنجاب میں پندرہ ستمبر سے سکول دوبارہ کھلیں گے حکومت نے ضروری ایسو پیز کا تعیون کر لیا حکومت مہنگائی کا جن کابو کرنے میں بری طرح ناکام مہنگائی کی شرعہ نو اشاریہ تین فیصد تک پہنچ گئی کچھ گندی تربیت والے لوگ میرے بارے میں جھوٹی افوائیں اور منگھرت بیان چلا رہے ہیں شہباز گل کا خود کا بظاہر نون لیگی ورکر ظاہر کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف ایف آئیے سائبر کرائم سیل میں مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ پاکستان کی مسالتی کوششوں سے سعودی عرب اور ایران میں تاناؤ کام ہوا رفتار سوست ہے مگر مصبت پیشرفت مسلسل جاری ہے وزیراسیم عمران خان کال جسیرہ ٹی وی کو انٹرویو پیٹرول مافیا کے جانب سے ایک ہی جانے والی پیٹرول کی مسنوی کھلت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے حکومت نے نیا جدید نظام بنانے کا فیصلہ کر دیا آئی ایس پی آر نے پانچ اگست کے دن کی مناسبت سے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے نیا پرومو جاری کر دیا پرومو میں اداکار گلوکار کھلاری اور صافی شامل ان کے بول شامل کی ہیں پاکستان کی پکار کشمیریوں میں ملیے لاہور کی ہونیار طالبان ایتالیا سے جنہوں نے بھارتی پروفیسر کا پریوڈک ٹیبل بنانے کا عالمی ریکارڈ توڑ کر پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا یہ تھی گریٹ ہیڈ لائنز مزید باخبر رہنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزر کیجئے www.grade.tv